بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ رانہ اوزہر کو عرض پاکستان کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں ندرکم جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پہلے تو اپنی مرضی کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کروائے اور خوب بھنگڑے ڈالے لیکن دو جسس سائبان کے اختلافی نوٹ نے ساری خوشی پر پانے پھیر دیا ابھی اس دخم کی مرہم ڈھونڈ رہے تھے کہ مہاتمہ کی معافی کی دہائی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ڈی جی دی دیشنگ گردوں پر ہاتھ سبت ہوا تو سارا بیانیاں دھرے کا دھرا رہ گیا آئیے سب کے نام نیحان نوجوانوں کو پھر شہ دی گئی مگر وہ بھی بھڑھ کے لگا کر تھک گئے اور پھر برنول ملی ہی تھی کہ کادی ساتھ کے الیکشن کمیشن کی حق میں فیصلہ آتا ہے اور چار سیٹیں ہاتھ سے چلی گئی اور پھر آپ نے دیکھا جنرل فیض حمید کا حال سہارا یہ تھا کہ کوئی ہو یا نہ ہو فیض تو ہے مگر وہ بھی اب بے فیض ہو گئے ناظرکم جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے سبرا رہے ہیں ان کے پاس پاکستان کی سیاسی اشرافیہ میں کافی تعلقات تھے وہ اپنا اثر اور سوک استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اس وقت جو موجودہ وزیراعظم ہے میاں شباز شیف صاحب ان سے بھی انہوں نے ملاقات کرنے کی کوششیں کی اور ان کو پیغامات بھیجوائے گئے بلکہ شباز شیفی قابینہ میں شامل کچھ لوگوں نے بھی سوارش کی کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آپ ان سے ملنے لیکن شباز شیف نے جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا جنرل فیض حمید کے بارے میں پھر یہ افوائیں بھی پلائی جاتی تھیں کہ وہ بڑی پابندیوں کا شکار رہے ہیں وہ قسٹڈی میں ہیں یا ہاؤس ارسٹ ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ بلکل آزاد تھے اور ان کی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے حرابتوں کو مانیٹر کیا تھا رہا تھا اس طوران یہ بھی پتا چلا کہ جنرل فیض حمید کا نو مئی دوہدہ تئیس کے واقعات کی پلاننگ میں اہم ترین کردار تھا اس کے بعد حالی میں کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور اس میں یہ اندازہ ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب وہ کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فلان جگہ سکیروٹی بہت کم ہے آپ اس راستوں سے جائیں آپ یہاں سے جائیں اور فلان گھر کے باہر بلکل سکیروٹی ختم ہے آپ یہاں سے ٹیک آور کر سکتے ہیں حکومت کو تھوڑے دن پہلے ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ رہنموں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سلسلے میں پھر ایک میٹنگ بلائے جاتی ہے اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہم شاید یہاں سے کوئی ٹرائپ ہو رہے ہیں تو پھر اس حد کی اندر یہ بات جب حکومت پر پاکستان تک پہنچتی ہے تو اس پر وزیراعظم شیواز شریف صاحب نے تحقیقات کروانے کا حکم دیا جنرل فیض حمید پر بدنوانی کرپشن بزنس مین کو اغوا کرنے جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو منیج کرنے کا الزام ہے عدالتوں نے جنرل فیض حمید کا معاملہ فوج پر چھوڑا تھا کہ وہ کیا کاروائی کر دے فوج نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا پاکستان کیاروی چیت سپاہ سلار نے یہ تاریخ رکم کر دی کہ جناب ہم اپنے افسران کو بھی نہیں چھوڑیں گے عوضہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی بھی عوضے پر فائز ہو ہم بلا تفریق ہر کسی کے خلاف کاروائی کریں گے جو پاکستان کی قومی سلامتی کو ٹھیز پہنچائے گا اس نے بڑا واضح میسج پاکستان کے انتشاری ٹولے کو پہنچا دیا کہ جناب آپ کا وقت بھی دور نہیں ہے آپ کو بھی برد کا نشان بنایا جائے گا اور جنرل فیض حمید کو اگر ہم نے پکڑ لیا اگر ہم نے اس کا کوٹ مارشل کرنا ہے اگر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو پھر نو مئی والے بھی بچنی پائیں گے اس کے سولتکار اب قوم کے سامنے آنے جا رہے ہیں عوام اور سیوہ داروں کو یہ پیغام ہے کہ ہمارا اعلیٰ ترین افسر بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور پھر آرمی چیف جنرل آسی منی صاحب نے نیشن علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ کے نزید سب سے بڑا جرم فساد فل عرض ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فل عرض کے خاتمی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے آرمی چیف نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تجارج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پورا من رہیں آرمی چیف نے علماء مشاہد سے اپیل کی کہ وہ ملک میں مذہبی امہمگی اور اتحاد ملت کو فروغ دیں انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں یہ بات کی کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کسی فرد کی اہمیت نہیں ہے اس پر لاکھوں سے حسددان علماء اور جرنل آسی منیر قربان ہیں اور ہم اپنی جان لے دینے کیلئے تیار ہیں ریستہ برز نو مئی کو امران خان کی پارٹی نے دو سو فوجی تنسبات کو نشانہ بنایا امران خان اس کے انصافی جوتھیوں نے فوج میں ایک پڑی بغاوت کی افعائیں بھی چھوڑی تب سے لے کر اب تک دھرے کے انصافت نے فوج اور خاص طور پر سابقہ اور مجودہ آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر انتہائی مضمون پروپاگنڈا شروع کر رکھا ان سب سادشی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ فوج کو اپنا آئینی فرض ادا کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کا ساتھ دیا ہے لیکن اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے آپ اگر فوج پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اگر آپ فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ انتشاری تولک کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے یہ اٹھیں گے جتہ اٹھے گا وہ کسی بھی دارے کے اوپر جا کر حملہ کر دے گا اور یہ ایک ٹرنڈ سیٹ کرنا ہے کہ جو فاک فوج پر حملہ آور ہوگا جو پانکستان کی قوم اسلامتی پر حملہ آور ہوگا اس کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کرنا ہوگا اور جنرل فیض حمید کو انصاف کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے تو اٹ میمز کے اب نو مئی والوں کا انجام بہت قریب ہے اب تک قلیتہ ہی اپنا خیال لکھے گا اور اسلام کا اپنے ناظبی حلق نہیں اللہ نگوان پاکستان زندہ بار